عام طور پر ہم کم قیمت آٹے چینی اور رمضان بازاروں کے باہر لوگوں کی لمبی کتاریں لگی دیکھتے ہیں لیکن لاہور میں پہلی مرتبہ شہریوں کی بڑی تعداد کینیڈین کیفیٹیریا ٹیم ہارٹنز میں کافی پینے امٹ آئی جس سے کیفے کے باہر تک لمبی لائنے لگ گئیں اس کو موسم سرما کی طلب کہیں یا نوجوانوں میں غیر ملکی برانڈ سے کافی پینے کا شوق لیکن اس سے ملک کی معاشی صورتحال کا اندازہ بھی بہت خوبی لگایا جا سکتا ہے جس کے بطالق ڈیفارٹ ہونے کی اطلاعات گردش کر رہی ہیں محبانے چاہے کہ ملک میں کافی شاپ کے سامنے رش لگ جائے تو یہ اچمبے کی بات ہوتی ہے ہارٹ اس وقت کچھ اور زیادہ ہو جاتی ہے جب سوشل ٹائم لائنز یہ دعویٰ بھی کرنے لگتے ہیں کہ کافی شاپ نے افتتاح کے روزی سب سے زیادہ سیل کا ریکارڈ بھی قائم کر لیا ایک اور درہرت اس وقت واہ ہوتا ہے جب یہ سننا پڑے کہ نئی کافی شاپ کے سامنے خریداروں کی طویل لائنے رہیں یہ صورتحال کسی نوول کی سطور یا ڈرامے کا سین نہیں بلکہ پاکستان کے دوسرے سب سے بڑے شاعر لاہور میں کینیڈین کافی چین کی اولین برانچ کے باہر کے مناظر اور اس سے متعلق گفتگو کا احوال ہے موضوع کوئی بھی ہو مقام سوشل میڈیا کا ہو تو یہ بات تقریباً تیہ ہوتی ہے کہ گفتگو میں تنس، تنقید، تقابل، تشویش، امید اور سراحی جانے سمیت سارے رنگ ضرور ہوں گے یہ سنسرہ چلا تو کہا گیا کہ غیر ملکی برانٹ کی جانب سے مستحقین میں راشن بیک بانٹنا قابل ستائش ہے کھانے پینے کے لیے طویل لائنیں، عام طور پر خیراتی مراکز یا مفت دسترخانوں سے خاص سمجھی جاتی ہیں اسی کا اظہار کرنے واروں نے لاہور ہی کے ایک ایسے مرکز سے تقابل کیا تو تحریر اور تصویر میں تنس چھپا نہ رہ سکا ملک کے خراب معاشی حالات اور غیر ملکی کافی برانٹ کی شعب کے باہر لگی کتاروں میں تازاد کی نشاندہی ہوئی تو سوال کیا گیا کہ کیا ہم واقعی ڈیفالٹ ہوتا ہوا ملک ہیں گفتگو نے سماجی روائیوں اور طبقاتی فرق کی نشاندہی کا موڑ مڑا تو کون کتار بناتا ہے اور کون نہیں کا ذکر کرتے ہوئے غیر ملکی برانٹ کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے قوم کو لائن میں ٹھہرنے کا موقع دیا یہی سلسلہ آگے بڑھا تو پاکستانی ادھکار فرحان سعید نے اپنے خوف کی نشاندہی اور اس کی وجہ بیان کی ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ یہاں دو پاکستان ہیں ایک آٹھے اور گھی کری یوٹیڈیٹی سٹورج کے باہر موجود لائنو میں اور دوسرا ٹیم ہارٹنز پر ہے دونوں کے درمیان میں کچھ نہ ہونا مجھے خوف زدہ کرتا ہے لائنو میں رہ کر کافی کا انتظار کرنے والوں میں شریک افراد نے اپنے تاثرات بیان کیے تو ساری انفرادیت کے باوجود اسے پاگل پر تسلیم کیا ٹیم ہارٹنز کی پاکستانی برانچ دیکھنے والوں کے مطابق اس نے کینیڈا میں موجود برانچز جیسی توجہ تو حاصل کی ہے اندرونی مناظر سے لگتا بھی وہی ہے کافی کے ساتھ ڈانرز کی جوڑی بھی ہے کافی کو پسند کرنے والے تقریباً سال بھر سے کینیڈین کافی چین کی لاہور میں پہلی برانچ کا انتظار کر رہے تھے ان کا انتظار تو ختم ہوا لیکن افتتاح اور بات کی سرگرمیوں کا احوال بتاتا ہے کہ نسبتاً کم قیمت ہونے کے باوجود ویرائیٹی کی کامی ٹیم ہورٹنز کے لیے پاکستانیوں کے میدے جیتنے کا سفر آسان نہیں رہنے دے گی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا